بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل ندیم شہانوی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک اور انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے خدمت میں حضر ہے تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم سی بی کی ٹائپس کے بارے میں جن آج میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جو تھی ٹائپس آف بریکر جو کہ دنیا کے اندر جتنے بی بریکر ہیں ان کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی ٹائپس آف بریکر اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ٹائپس آف ایم سی بی کی کتنی ٹائپس ہیں تو چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایم سی بی کی ٹائپس کتنی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ندیم شہانوی کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سی آپ ہمارے چینل ندیم شہانوی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو لاست تک واج کیجئے تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آسکے چلو چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایم سی بی کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں آپریٹنگ کرنٹ اور ٹریپنگ کرنٹ اور اس کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے چلو چلیے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ایم سی بی موجود ہیں یہاں پر موجود ہے بی ٹوئنٹی یہاں پر سی سکس اور یہ بھی سی ٹائپس ہے یہ جو ایم سی بی ہے یہ بی ٹائپ کا ہے یہ سی ٹائپ کا ہے اور یہ بھی سی ٹائپ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم سی بی میں چھپی ہوئی ایک اور ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے یہ والا سیمبل بنا ہوا یہ کیونکہ سنگل پول ایم سی بی ہے اور اس کے اوپر یہ سنگل ہی بنا ہوا ہے یہ آپ کے پاس دبل پول ایم سی بی ہے اس کے پاس اس کے اوپر ڈبل بنا ہوا ہے سائن یعنی کہ اس کے اندر ایک انپوٹ ہے ایک آؤپوٹ ہے یہاں پر ایک اور چیز زیادہ چلوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیمبل کس چیز کا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سیمبل ہے یہ جہاں پر میں نے کچھ یہاں پر شو بھی کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے ایڈرینگ کے اوپر بھی اس کا سیمبل بنایا ہوا یہ والا جو سیمبل ہے یہ شو کرتا ہے اوور لوڈ کو یعنی کہ جو آپ کا ایم سی بی اوور لوڈ ہوگی ٹریپ ہوتا ہے زیادہ کرنڈ کے صورت میں یہ اس کا سیمبل ہے اور یہ ہے شارٹ سرکٹ جب آپ کا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا سیمبل ہے جی ناظرین اس ہر ایک ایم سی بی کے اوپر ایک سیمبل بنا ہوتا ہے جو کہ یہ والا سیمبل ہوتا ہے اوپر والا ایم مطلب ہوتا ہے اوور لوڈ موچھے والا کا ہے شارٹ سرکٹ شارٹ سرکٹ ہونے کی صورت میں جن کے جو شارٹ سرکٹ ہوتا ہے یہ والا سیمبل ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہوگی جن کے اگر آپ کا جو سرکٹ ہے وہ فالٹر ڈیزائن کیا ہوا ہے تو اس صورت میں یہ جن کے ٹرپ کرتا ہے اس کی جو ہے کرنٹ ریٹنگ کے اے میں لی جاتی ہے اور اس کی جو ہے امپیرز اے کے اندر لی جاتی ہے جو تمام کے تمام ایم سی بھی ہیں اگر ان کے امپیرز کی ریٹنگ کی بات کی جائے تو زیرو پوائنٹ فائی امپیرز سے لے کے ہنڈرڈ امپیرز تک یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں دوبارہ بتایا چلوں ان کی جو ہے کرنٹ ریٹنگ جو ہوتی ہے یہ کے اے کے اندر ہوتی ہے ان کے کلو امپیر کے اندر ہوتی ہے جو ناظرین اگر ہم اس کے لوڈ کی پروٹیکشن کے بارے میں بات کریں اگر اوور لوڈ کی بات کریں جو والی اوور لوڈ ہوتی ہے تو میں یہاں پر ایک پکچر بھی آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں بائی میٹیلک جن کے فار اوور لوڈ پوٹیکشن بے ہیو آب بائی میٹیلک سٹک وچ کاز سرکٹ اوپن سرکٹ کو اوپن کر دیتی ہے اگر یہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے فارس شارٹ سرکٹ پوٹیکشن ایٹ ہیز ان الیکٹر مگنیٹک کائنٹ آف تینگ جن کے الیکٹر مگنیٹک شارٹ سرکٹ ہونے صورت میں الیکٹر مگنیٹک جو اکوائل بنی ہوتی ہے اس کے اندر مگنیٹک اس کے اندر ہائی کسن کی الیکٹر مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ ایم سی بی کو ٹیپ کر دیتا ہے جی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی ٹرپنگ کی بات کریں ایک تو تھرمل ٹرپنگ ہوتی ہے ایک مگنیٹک ٹرپنگ ہوتی ہے جی ناظرین جو اس کی ٹرپنگ ہوتی ہے یہ آور کرنٹ اور شارٹ کرنٹ کے اگینسٹ استعمال کی جاتی ہے جہاں پر اگر ہم اس کی ٹائٹس کی بات کر لیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتی ہے بی ٹائپ اس کے اندر موجود ہوتی ہے دو چیزیں ایک تو ہوتی ہے ٹرپنگ ٹرپنگ کرنٹ اور دوسری ہوتی ہے آپریٹنگ ٹائنگ جی ناظرین ان دو چیزوں کے اوپر آپ کا ایم سی بی کام کرتا ہے مان لیں کہ آپ کو جو بی ٹائپ کا ایم سی بی ہے یہ ٹرپنگ کرنٹ اگر آپ کا ایم سی بی دس امپیر کا ہے اگر آپ کا ایم سی بی دس امپیر کا ہے تو یہ یہاں پر جب تک اس کے اندر سے تیس امپیر یا اچاس امپیر کرنٹ نہیں گزرے گا اس وقت تک یہ ٹرپ نہیں ہوگا جنہی کہ ایٹھ ٹائم اگر تیس امپیر اپچاس امپیر اوور لوڈ گزرے گا تو جنہی کہ یہ اس کی مدد سے یہاں پر یہ ٹرپ ہو جائے گا اگر ہم اس کی اپریٹنگ ٹائم کی بات کر لے تو زیرو پائنٹ زیرو فور سیکنڈ کے اندر یہ اپریٹ ہو جاتا ہے جی ناظرین اگر ہم اس کی استعمال کی بات کریں یہ والا جو ہے آپ کا ایم سیوی ایم سیویڈ می ٹائپ کا جو ایم سیوی ہوتا ہے یہ گھروں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جن کے ریزجنشل جوس کیا جاتا ہے یہ ریزسٹیو لوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کے گھروں کے اندر جو ساکٹس لگی ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پی ایل سی کی آپریٹنگ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر وغیرہ کو چلانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی جو چارجر وغیرہ ہوتے ہیں یا موبائل کا چارجر لگا ہوتا ہے اس کو چلانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بی ٹائپ ہے گھروں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایلی بھی بلب ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لئے یہ والا استعمال کیا جاتا ہے جی ناظرین اگر ہم بات کر لیں سی ٹائپ کی مان لیں کہ آپ کے پاس سی ٹائپ بھی دس امپیر کا ہے دس امپیر کا ایم سی بھی ہے یہ سی ٹائپ جو ہوتا ہے فائیو ٹو ٹین مان لیں کہ یہاں پر ٹین پرسنٹ اس کا ففٹی امپیر بن جائے گا تو یہاں پر اس کا ہنڈرڈ امپیر بن جائے گا جن کے فائیو ٹو ٹین اور اگر اس کے ہم آپریٹنگ ٹائم کی بات کر لیں تو اس کا آپریٹنگ ٹائم بھی زیرو پوائنٹ زیرو سو ٹو فائیو سیکنڈ جن کے پانچ سیکنڈ پانچ سیکنڈ اس کا جو ہے آپریٹنگ ٹائم ہوتا ہے جی ناظرین یہاں پر اگر یہ پچاس سے سو امپیر ایک ہی وقت میں اس کے اندر سے گزرے گا سی ٹائپ میں سے تو یہ ٹرپ ہو جائے گا اگر ہم اس کے استعمال کی بات کر لیں تو یہ جو سی ٹائپ کا ایم سی بھی ہوتا ہے جو کمرشل جیوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور گھروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر سمال انڈکٹو پمپ جن کے جو گھروں کے اندر سمال انڈکٹو پمپ لگے ہوتا ہے ویٹر پمپ جیسے کہتے ہیں جو لگے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موٹروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گھروں کے اندر فیکٹرو میں جیزار کے اندر جو فلوریسنٹ لائٹ لگی ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں پر کوائل کا استعمال کیا جاتا ہے کوائل جی نہیں کہ جیسے ٹیوب لائٹ کے اندر کوائل بنی ہوتی ہے چوک بنی ہوتی ہے اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے موٹروں کے اندر چھوٹ چھوٹی موٹر ہوتی ہیں جن کے اندر انڈکٹیو لوڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ ان کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو سی ٹائپ کا ایم سی بھی ہے جی نہیں کہ یہ گھروں کے اندر اور فیکٹروں کے اندر جو سمال لوڈ آیا ہے آپ کا یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو اپلیکیشن بھی اس کی یہی بنتے ہیں یہ ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں دی ٹائپ کی پانے کے آپ کے پاس دی ٹائپ کا ایک دس امپیر کا ایم سی بھی ہے اگر ہم اس کی ٹپنگ کرنڈ کی بات کریں تو اس کا ٹپنگ کرنڈ بھی دس سے دیس یعنی کہ سو امپیر سے دو سو امپیر تک اور اگر ہم اس کی اپریٹنگ ٹائم کی بات کر لیں تو زیرو پوائنٹ زیرو فور تو تری سیکنڈ اور اگر اس کی ہم ٹپنگ کی بات کریں یہاں پر یہ سو امپیر سے دو سو امپیر یہ گھروں کے اندر بہت ہی کم استعمال کر جاتے بلکہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے ہاں اگر آپ کے گھر کے اندر زیادہ لوڈ ہے تو اس کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ والا جو ہے کمرشل یوز کے لیے اور انڈر سٹریز کے اندر استعمال کر جاتا ہے زیادہ تر وارٹر پانپس کے لیے جو بڑے بڑے پانپس ہوتے ہیں بڑے بڑی موٹر ہوتی ہیں ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر انڈکٹیو لوڈ جوہاں پر استعمال کیا جاتا ہے یہ جو ایم سی بی ہے ٹرانس فارمر کے اندر ایکسری مشین کے اندر ویلڈنگ مشین کے اندر جہاں پر یہ آپ کی ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بار بار وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اور ٹرانس فارمر کے اندر اور موٹرز کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کر لیں تو یہ ریزیڈنشل اور کمرشل کے لیے اور فیکٹریز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جی ناظرین یہ ہو گئی ہے ٹائپ ڈ کی اگر ہم کئی ٹائپ کی بات کر لیں جی ناظرین کئی ٹائپ is the most important مان لے کہ آپ کو دس امٹیر کا ایک ٹائپ کا مصب ہے اس کی جو ہے ٹرپنگ کرنٹ ایٹ ٹو ٹین سوری ایٹ ٹو 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 اس کی جو ہے ٹرپنگ ٹرپنگ کرنٹ ایٹ ٹو جن کے ایٹی امپیر ٹو ون ٹو ایمپیر ایٹی امپیر ٹو ون ٹو ایمپیر یہ اس کا جو آپریٹنگ کرنٹ ہوتا ہے لیس دن زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ جو بہت ہی سینسٹیو ایم سی بھی ہوتا ہے جی ناظرین جو بہت ہی سینسٹیو ڈوائسز کیلئے استعمال کی جاتے ہیں اگر اس کے اندر سے ایٹی اور ون ٹو ٹو ایمپیر پانس نہ ہو تو اس وقت تک یہ ٹرپ نہیں کرے شارٹ سرکٹ کی صورت میں اگر اس کے اندر سے ہائی قسم کا لوڈ پاس اسی وقت زیرو پائٹ ون سیکنڈ کے اندر ہو جائے اگر ہم اس کی استعمال کی بات کر لیتے ہیں یہ سپیشلی ڈیزائن کیا جاتا ہے موٹر پروٹیکشن کے لیے ٹرانسفارمر کی پروٹیکشن کے لیے ایکزلی ٹرانسفارمر کی پروٹیکشن کے لیے ایکزلی سرکٹ کی پروٹیکشن کے لیے اور یہ اگینسٹ آور لوڈ کے شارٹ سرکٹ کے اور آور لوڈ کے اگینسٹ کام کرتا ہے جن کی یہ بہت ہی سنسٹیو ایم سی بی ہوتا ہے یہ زیادہ تر فیکٹوین کے اندر اور کمرشل جیوز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جی نائزرین جہاں پر آ جاتا ہے زیڈ ٹائپ کا ایم سی بی جو لاس ٹائپ ہے وہ اس کا بھی جنہی کہ زیرو پائنٹ ون سیکنڈ آپ ریٹنگ ٹائم ہوتا ہے جب تک اس میں سے بیس تیس امپیر لوڈ ایڈ ٹائم نہیں گزی اس وقت یہ ٹرپ نہیں کرے گا اگر بیس تیس امپیر اس میں سے لوڈ پاس ہوگا تو اس ہی وقت ٹرپ ہو جائے کمرشل ایڈیاز کے اندر کمرشل انڈرسٹریز کے اندر جو وہاں پر لگے ہوتے ہیں جہاں آپ کی آٹومیشن کے سرکٹ لگے ہوتے ہیں جیسا کہ الیکٹرونک سرکٹ ہوتے ہائی سنسٹری ڈوائس ہوتے سیچ ایز سمی کنڈیکٹر ڈوائس ہوتے ہیں جو وہاں پر لگا ہوتا ہے جو ناظرین یہ تھی آپ کی ایم سی بی کی تمام کی تمام ٹائپ اور ان کے استعمالات کے بارے میں میں نے آپ کو تمام چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اور جاد رکھئے گا کہ آپ جب بھی برکر لینے ہیں ایم سی بی لینے ہیں تو ان کی جو ٹائپ ہے اس کام کرتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں ہوتا اگر ان سے سوال کیا جائے یار ایم سی بی ٹائپ کون سی کام پر استعمال کی جاتی ہے ان کو کوئی بھی پتا نہیں ہوتا ان کو کہتے ہم اپنے گھروں کے اندر آفیس کے اندر یا فیکٹریز کے اندر ایم سی بی ان سی سی بی کریں اس کے ٹائپ کون سی ہے اور الیکٹیشن سے بھی آپ پوچھ سکتے گا پر کون سا ایم سی بی استعمال ہو رہا آج کی اس ان ٹرسن ویڈیو میں میں نے یہ آپ کے سامنے تمام کی تمام چیزیں ایم سی بی کے بارے میں رکھی ہیں تا کہ آپ کو اس کی ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ چل جائے زیادہ تار گھروں کے اندر بی ٹائپ اور سی ٹائپ کے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے گھروں کے اندر لگی ہوتے ہیں تو آپ بھی اس سامنے کر سکتے ہیں بہر ایک بار میں دوبارہ بتاتا چلوں بی ٹائپ پہ جو ایم سی بی ہے وہ استعمال کی جاتا ہے گھروں کے اندر آپ کی ساکٹ وغیرہ کے لیے آپ کے گھروں کے اندر موجود لگے ہوئے چارجر کے لیے آپ گھروں کے اندر موجود لگے ہوئے لٹا کمپیٹر پی لسی سرکٹ پی لسی سرکٹ اور زیادہ ترجی رزیسٹی لوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنائرین اور سی ٹائپ جو ایم سی بی ہوتا ہے یہ والا ایم سی بی آپ کے گھروں کے اندر آپ کی فیکٹری کے اندر سمال پمپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنگی گھروں کے اندر جو چھوٹے پمپ لگے ہوتے ہیں پانی والے جہاں کولر فین لگے ہوتے ہیں سمال انٹکٹی لوڈ ہوتا ہے اور فلوری سینٹر لائٹ جو کہ پہلے لگائی جاتے تھی آج گل بھی لگتے ہائی کرن کے لیے ہائی انڈکٹی ورڈ کے لیے بری موٹروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کے ٹائپ جو ایم سی بھی آپ کے کمرشل کے لیے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا سنسٹیف ایم سی بھی ہوتا ہے یہ سرکٹ کی پوٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زی ٹائپ کا ایم سی بھی جو کا ہائی سنسٹیف ہوتا ہے یہ آٹومیشن کے اندر جتنے بھی استعمال ہونے بھی ڈیوائس ہوتی ہیں ہائی سنسٹیف ہوتی ہیں اور اس کا آپلیٹنگ ٹائم اور ٹریپنگ ٹائم بھی بہت ہی کم ہوتا ہے اور اس کے جو امپیئنس ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں یہ اس کے بھی استعمال کے جاتا ہے یہ مارکیٹ کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے مارکیٹ کے اندر یہ مارکیٹ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو امپیر کو اپنے دوستوں کو اپنے بزرگوں کو کہ دیکھیں بھائی آپ اپنے گھروں کے اوپر لاکھنگ کروڑ روپے کا خرچہ کر دیتے ہیں جہاں پر بات آتی ہے بجلی کی بجلی کے کام کی پر آپ پر تھوڑا سا بہت ہی کنجوسی کر جاتے ہیں کنجوسی کرنے کا مطلب یہ ہے آپ سے ریکویسٹ یہ کی جاتی ہے اچھی کمپنی کا ایم سی بی استعمال کریں اچھی کمپنی کی جن کے آپ وی استعمال کریں تاکہ آپ کم ہو سکے اور آپ گھروں کی ڈیوائس ہیں وہ بھی بچ سکے ہیں کسی بھی وجہ سے آور لوڈ ہوتا ہے آپ کے نسی بی کو ٹرپ ہونا چاہیے اگر آپ کا نسی بی ٹرپ ہونے کے قابل ہی نہیں تو آپ لاکھوں کروز روپے کا خرچہ کرنے کی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ اچھی کمپنی اور اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہی تا آپ بھی دیکھا میرا بھی ایکسپیرنس ہے میں لوگوں کے گھروں میں دیکھتا رہتا ہوں وہاں پر نہ کوئی انسان کی پروٹیکشن کی جاتی ہے اور نہ ہی وہاں پر کام کرنے والے آدمی کی پروٹیکشن کی جاتی ہے اور نہ ہی اپنی ڈوائس کی پروٹیکشن کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں تا ہوں کہ آپ میری باتوں کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی میری ویڈیو آپ کو کیسے لے گئی ہے ایم سی بی کی ٹائپس آپ کو کیسے سمجھ آئی یہ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور رائع دیجئے گا میں اس کا انتظار کرنا ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اپنے موسیقی